میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ کو ملے میری تمام ویڈیوز دیکھنی بلکل فری ہیں اسلام علیکم اس میں آز کوکنگ سیکریٹس ویلکم بیک تو میری چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پیٹ درد سے آرام کے لیے اپنا آزمودہ خاندانی نسخہ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ کہوہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں صرف 3 انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں یہ نہ صرف پیٹ درد کے لیے اچھا ہے بلکہ اگر آپ کو اپھارا متلی جیسی کیفیت ہو یا بہت گیس فی لے رہی ہو تو یہ کہوہ بنا کر پی لیں یقین کریں اگر آپ کوئی پین کلر یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گھنٹے میں اثر کرتی ہے مگر میرا یہ کہوہ دس منٹ میں آپ کو ریلیف دے گا یہ کہوہ چھوٹے بچوں مثلا سکس منٹ کا بچہ ہو اگر اس کے پیٹ میں بھی درد ہو تو آپ ایک ٹی سپون کے برابر یہ کہوہ دیں گے تو اس کے لیے کافی ہوگا کہوہ تیار کرنے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے دو کپ پانی لیا ہے سونف میں نے ون ٹی سپون لی ہے ادینہ یعنی منٹ لیو میں نے تین سے چار شاخیں لی ہیں چینی میں نے ٹو ٹی سپون لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیٹ درد کے لیے میں نے یہ بڑی الائچی بھی ایک عدد لی ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہے تو آپ صرف گیس فیل کر رہے ہیں تو بڑی الائچی کے علاوہ باقی تینوں چیزیں ڈال کر کہوہ بنا لیں اور اگر پیٹ میں درد ہے تو بڑی الائچی بھی ڈالیں ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جن دنوں پدینے کا موسم نہیں ہوتا ان دنوں کے لیے میں پدینہ سکا کر محفوظ کر لیتی ہوں اس کو سکھانے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں کہ جب سستہ پدینہ ہوتا ہے تو آپ کافی سارا لے کر اس کو صاف کر کے ایک ٹری میں بچھا کر رکھ لیں اور اس کو سائے میں ہی سکھانا ہوتا ہے اس کو سکھنے میں تین چار دن لگ جاتے ہیں جب اس کی پتیاں سوک جائیں تو ان کو کسی بھی جار یا بوٹل میں بھر کے رکھ لیں یہ خراب نہیں ہوتی اور جب پدینے کا موسم نہ ہو تو آپ یہ سوکھا پدینہ استعمال کریں یہ بھی فریش پدینے کی طرح ہی افیکٹیو ہوتا ہے چلیں اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین میں دو کپ پانی ایڈ کریں اسے کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ پانی میں جوش آ جائے پانی کو جوش آ گیا ہے اب میں اس میں سانف ڈال دوں گی ساتھ ہی پدینے کے پتے شامل کر دیں گے بڑی الائچی کو تھوڑا سا کھول کر ایڈ کریں اب ایک منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ اسے مکس کر لیں جیسے ہی پانی میں جوش آ جائے تو اس کو میڈیم فلیم پر کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کہوے کا اچھا سا رنگ نکل آیا ہے میرے وہ ویورز جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ چینی ایڈ نہ کریں میں اس ٹائم پر چینی ایڈ کر رہی ہوں ایک منٹ کے لیے اسے اب کور کر کے دوبارہ رکھ دوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے کہوہ تیار ہے اب میں اسے کپ میں چھان لیتی ہوں کہوہ ہمارا تیار ہے اس کی خوشبو بہت مزے گی ہوتی ہے اور پینے میں بھی بہت ریفریشنگ فیل ہوتا ہے آپ سکس منت کے بچے کو یہ کہوہ دیں اس کو صرف ایک ٹی سپون اس کے لیے کافی ہوتا ہے آپ اس کہوے کو استعمال کریں اس کا فوری ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ کو پیٹ درد ہو یا اپھارا اور متلی جیسی کیفیت ہو دس منٹ میں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور مجھے دعا ضرور یاد رکھیں اور ایسے میرے سیکرٹ جاننے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ میری نوٹیفکیشن فوراں آپ کو ملے تھینک یو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی